لوگ کہیں میں باوری میرے اُلکھے اُلکھے بال میرا کالا کالا دل ہے میرے گورے گورے گال میرا کالا کالا دل ہے میرے گورے گورے گال میں چلی جس قلی جو میں سارا گاؤ رے بوج میرا کیا نہ آؤ رے ندی کина رے گاؤ رے پیپل جھومے مورے آنگنا تھنڈ تھنڈ چھاں رے بوج میرا کیا نہ آؤ رے ندی کина رے گاؤ رے پیپل جھومے مورے آنگنا تھنڈی تھنڈی چھاؤ رے کسی کا نام بوجھ لینا ایک کلا ہے ایک فن ہے ایک آٹھ ہے تو آپ نے بوجھا کہ میرا نام کیا ہے آجی میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست فرخ وقار آدھا ورزہ نمسکار یوں تو کسی کا نام بوجھ لینا آسان نہیں ہوتا لیکن آج جس شخصیت کی محفل میں ہم قسمت آزمانے آئے ہیں ان کے گیت کا بس مکڑا کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کون ساقیہ آج مجھے نیند نہیں آئے گی بس اسی طرز پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ساقیہ آج مجھے نیند نہیں آئے گی کیونکہ آج میرے روبرو ہیں مینو ممتاز جی مینو جی آدھا میرا نام فرخ وطار ہے مینو جی اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ سے مقاتب ہونے کا آپ سے بات کرنے کا مجھے موقع ملا ہے مینو جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سوالوں کا سلسلہ شروع کروں ضرور مینو جی ایک دور تھا کہ جب آپ کے آنگن میں پیپل جھومتا تھا اور آج آپ کے فرنٹ یارڈ اور بیک یارڈ میں میپل جھومتا ہے تو یہ پیپل اور میپل کا تفر کب کیسے اور کیوں شروع ہوا دیکھئے میں جب چھوٹی تھی میرے خیال سے میں تیرہ ساری یا چودہ ساری کے ہوں مجھے بہت شوق تھا ڈانس کا کہ میرے والید جو ہیں انہوں نے ڈانس ایجاد کیا وامٹ آکس میں تو ان کو دیکھتی تھی اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی کروں ڈانس لیکن ممی کو نہیں پسند تھا یا میں ڈانس کروں یا میں انڈسٹی میں جاؤں مجھے بہت شوق تھا کہ میں جاؤں میں بھی کام کروں اور مجھے اچھا لگتا تھا تو میرے بابا نے کہا کہ بیگم صاحب میری ممی کو بیگم صاحب کیا کہ بیگم صاحب دیکھو مچھی کا بچا مچھی ہوتا ہے چھیں گا نہیں ہوتا تو کرنے تو میری بیٹی کو کام ہے اگر وہاں چاہتا ہے وہاں چاہتا ہے وہاں چاہتا ہے بس اس طرح میں ہنڈسٹری میں آگئی اور ڈانس سے ہی سلسلہ میرا شروع ہوا جی میرا سوال تو اپنی جگہ پر ہے کہ وہ پیپل کی میں بات کر رہا تھا آپ کا غیر تھا نا کہ بوج میرا کیا نہ ہو رہے ندی کنارے گاؤں رہے اور پیپل ہونے مورے انگرنا تھنڈی تھنڈی شاہوں سے تو یہ بات میں ہندوستان کی کر رہا ہوں اور آج میں نے آپ کے پیپل کو جوڑ دیا آپ کے میپل سے یہاں کینیڈا میں میپل ہوتا ہے تو میں ہی جاننا چاہتا ہوں کہ انڈیا سے کینیڈا کیسے آپ آئیں اچھا انڈیا سے کینیڈا میں ایسے آئی کہ میرے بچے وہ سب یہاں پر آ دیں یہاں سے کام مام شروع کر دیا انہوں نے تو کہنے لگے مومنی آپ اکرے رہے وہاں پر اور اس نے میرا بیٹا بھی اجازت اس نے کہا مہا آ جاؤ یہاں پر اور اس نے میرا امیگریشن کرا گئے ہم یہاں آگے اپنے بچوں کے پاس دیں اور یہاں ہی رہے لگے کیونکہ مہاں اکیلے تائے ہوں تو اکیلے جی بھی نہیں لگتا تھا مزا نہیں آتا تھا کام تو نے چھوڑ دیا تھا کام تو نے چھوڑ دیا تھا اچھا آپ نے کام کیوں چھوڑا اس پہ ہم بعد میں آئیں گے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں مینو جی کہ ملک النساء یا ملکہ بیگم سے مینو ممتاز کے سفر میں ایسے تو کئی یادگار مقام آئے ہوں گے لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گی کہ وہ کون سے اہم پڑاؤ تھے جو آج بھی آپ کو یاد آتے ہیں کیونکہ یہ ایک انسانی فطرت ہوتی ہے کہ جب اس کو ماضی کے بارے میں یاد کرنے کے لئے کہا جائے تو ہر چیز تو یاد نہیں آتی کچھ چیزیں جو ہے جو رہ رہ کر یاد آتی ہے ایسی وہ کون سے چیز ہیں پہلے میں تو میری ممی جو ہے مجھے ملکہ پکاتے تھے اور ہم اپنی ماں کو ہمہ پکاتے تھے ڈیڈی کو بابا جی پکاتے تھے پس ایسے ہی میرا نام جو ہے ملکہ بیگم باپس ہوگی ہے ملکہ بیگم آج میرا نام ہے ملکہ اکوار ملکہ اکوار تو اس طرح سے یہ چینج ہوا میرا نام ہے اب نام کی ہی بات چلیئے تو اب اگلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں آپ کے والد صاحب سے چھوڑا ہوا ویسے تو شیکسپیر نے کہا ہے کہ what's in the name لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ممتاز علی صاحب کا اصل نام انور علی صاحب تھا پھر ان کا نام کس نے کب کیوں بدل کر ممتاز علی کر دیا وہ ایسا ہوا تھا کہ وہ جب ملار میں ہم تھے وہ دیوی خرالی کے پاس پہ کام کرتے تھے اس زمانے میں تنفہ پہ کام کرتا تو میرے ریڈی ان کے ساتھ کام کرتے تھے کافی پچھرے ان کے ساتھ نہیں یعنی وہ وہاں کے نہ کرتے وہ دوسری جگہ شیوٹنگ نہیں کر سکتے دوسرا کام نہیں کر سکتے ایک ہی کمپنی میں ایک ہی آٹیسٹ ہوتا تھا تو میرے بابا کا نام ہمارے ایک بیجے اورنیمن تھے بیجے اورنیمن صاحب وہ میرے بابا کو جب وہ مکہ سے یہاں آئے تیڈی میرے تو ان کو وہ ملے اور انہوں نے ان کو بیٹا بنا دیا میرے بابا نے میرے بابا کو بیٹا بنا دیا وہ ان کے ہی پاس سے رہتے تھے انہوں نے ان کا نام رکھا تھا ممتاز علی اچھا تو انور علی صاحب اس طرح سے ممتاز علی بنے اور پھر ممتاز علی صاحب کے ہی خاندان میں آگے جا کر ایک اور انور علی آئے جو کہ آخری انور علی یعنی ممتاز صاحب کے اولادوں میں میرے خیال یہ سب سے چھوٹے تھے انور علی صاحب سے چھوٹا آپ نمبر چار کی تھیں کی پانچ پانچ نمبر دو پر محمود صاحب تھے پہلے تو بہن تھی پھر بھائی پھر بہن پھر بہن پھر میں پھر بہن پھر دو بہن ویسے تو دیکھیں خاندان میں آپ کے بھلے ہی نمبر دو پر تھے نمبر صاحب لیکن جہاں تک کہ فلم انڈسٹری کی بات ہے اور جہاں کومیڈی کی بات آتی ہے یہ تو ماننا پڑے گا ماننا پڑے گا آج تک آپ دیکھیں کوئی آیا کوئی بھی نہیں آ سکتا بلکل بلکل صحیح کہا تو اگلا سوال میرا آپ کا آپ سے جو ہے وہ محمود صاحب سے جھلا ہے سنائے محمود صاحب سے پہلے فلموں میں آپ آئیں تھی اور محمود صاحب کا اور ان کو فلموں میں لانے کا بھی کریڈٹ جو ہے وہ آپ کو جاتا ہے ذرا کچھ بتائیئے یہ کیسے ہوا تھا وہ ایسے ہوا تھا کہ جو میرے بھائی کو تو بہت ہی کام کا شوق تھا اور وہ جاتے رہتے تھے سٹوڈیوں میں لوگوں کو ہاں ساتے جاتے تھے ان کے سامنے قوم بھی بن کرتے تھے ان کو ہاں ساتے تھے مگر ان کو کام نہیں ملتا تھا کام نہیں ملتا تھا وہ ہر جگہ جاتے تھے کہ میں ایسے بھی میں آؤں کام نہیں ملتا تھا اور کام مل گیا مجھے کیونکہ میں ڈانسر بن گی تو میرا تو سلسلہ شروع ہو گیا تو میرے بھائی کا آہستے آہستے میرے ساتھ جانا آنا شروع ہوا اس کے بعد ان کی پکچریں چھوٹ چھوٹے رول گروہ دردادہ کے ساتھ میں چھوٹا سا رول ہر انسان کے ساتھ میں چھوٹ چھوٹے رول پھر اس کے بعد میں آئیے چھوٹی بہن چھوٹی بہن وہ چھوٹی بہن سے میرے بھائی کا نام شروع ہو گیا یہ بات ہو رہی ہے 1959 چھوٹی بہن سے چھوٹی بہن سے کام نے شروع ہوا تو پیچھے پہ رکھے دیکھیں چھوٹی بہن سے پیاں چھوٹی بہن، چھوٹی بہن چھوٹی بہن سے چھوٹی بہن ساتھ میں اور ساتھ میں ہم بھی تھے ہم تو پہلے ڈانس کرتے ہیں ہم نے کہا کہ بس اب ہم ڈانس نہیں کریں گے ہمیں رول چاہیے ہمیں رول چاہیے تو رول ملنے لے گے تو کومیٹین رول جولی اوکر کے ساتھ اومپرکاش کے ساتھ سندر کے ساتھ ہر کومیٹین آگاو بھائیں ان کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ میں نے کام کیا پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں جا کام چاہیے اب میں کامیٹی کام نہیں کروں گا تو مجھے یہ نہیں رول گیا ایسے بلائک ہے ہم نے رہی پیارت ہے گھر بس آ کے دیکھو ایسے کافی پیچھروں میں نے کام کیا گھر رک کی بات نائنٹین فٹی نائن کی بات چل رہی تھی میں چار سال پیشے جانا چاہتا ہوں یہ وہ سال تھا فٹی فائیف جس سال آپ نے دہ بھی دیا ہنڈی فلموں میں اور اس سال آپ کی چار فلمیں تھیں بارہ دری مس کوکا کولا سکھی آتن اور سوسائٹی ان چار فلموں میں سب سے پہلی فلم کونسی تھی اور وہ فلم آپ کو کیسے بھی وہ چار فلم میں میری سب سے پہلی فلم تھی سکھی آتی سکھی آتی تو سکھی آتی ہوں ایسے ملی کہ ہم جاتے تھے سٹوڈیو اب کسی کو پچانت دے تو نہیں اس وقت بابا ہمارے گھر میں بیٹے ہوئے سکھی آتی ہوں سکھی آتی ہوں بڑی بہن تھی میری شان ہو آپ آتی ان کو ساتھ میں لے کر ان دونوں سٹوڈیو گئے سارا سارا دن بیٹے جاتے تھے کسی سے بات نہیں کرنا کسی سے جیت نہیں کرنا سر پر سر اوڑ کر کے بڑے آرام سمیٹھ لیتے تھے ایک دن ایک ڈریکٹروں نے دیکھا بچیاں روز آتی ہیں دو تین دن سے دیکھ رہا ہوں میں کوئی کون ہے کون یا یہ میں ممتازالی کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ تو میرے بابا کو جانتے ہیں ممتازالی is it of کومیڈین تو انہوں نے مجھ بلایا ہم گئے دونوں بہنے کون کام کرنا چاہتا تو میری بہن نے کہی اور میں چھو بیٹھ لیتا ہم ہاموش تو نیک تو بات نہیں کرتی ہے یہ کسے کام کرے گی تو میں نے کہا نہیں نہیں میں بات کرتی ہوں میں بات کرتی ہوں تو میں اچھا ہاں بات تو کرے گی تو میری پیچھل میں کام کروں گی تو میں نے کہا ہاں ضرور کروں گی تو انہوں نے مجھے کہا میرے پاس میں جلپری کرو لے تو وہ تم کرو ٹھیک ہے تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے خوش ہوگی میں بہت تو انہوں نے مجھے فوراں سینگ کروا لیا اور پچاس روپے میرے ہاتھ میں رکھ گیا پچاس روپے پچاس روپے پانسو میں اگریمنٹ ہوا تھا پہلا بہت بڑی باتیں پانسو بھی بہت بڑی بات تو انہوں نے میرے ہاتھ میں پچاس روپے اب وہ پچاس روپے لے کے ہم گھر پہنچے تو ہمارے گھر میں تو بات اوٹ شروع ہو گیا ہماری ممی ناراز ہو گیا کیوں گئے انڈسٹری میں نہیں جانے ہی کہا وہ جگہ کیونکہ بابا جی شراب پینے لگ گئے تھے یہ سب چیزیں ہم کو نہیں پسند کی میں نے کہا دیکھو ماں پھر ہم ہمیں کرنے روکا کرنا چاہتی ہوں تب میرے بابا نے کہا کہ بیگم ساپ بچہ مچھی چنگا نہیں ہوتا کیا بات ہے وہاں سے میرا پہلا کام بھو ہوا وہاں پر میری شوٹنگ چلے نہیں ہوا پوکوکولا وہاں وہاں پوکوکولا کی رئی پیچھے میں ایک ہم سا پوکوکولا مجھے وہ ایک ڈانس کا 250 روپیز ملا گا۔ ایک ڈانس کا جس میں دو دن گئے شوٹنگ کے لئے اور وہاں کی جب میری رہسل چل رہی تھی تو شاید حتیف صاحب آگے۔ ماشاءاللہ سے ایسے آجوں نے ایک ڈانس کا کوئی دن گئے۔ ماشاءاللہ سے ایسے پچھ رہے دانس کی بھیا۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ میرے پاس پچھر نہیں آئی۔ ریشمی شلوار کڑکا جالی کا روز سہاں نہیں جائے نکدے والی کا اہل ریشمی شلوار کڑکا جالی کا روز سہاں نہیں جائے نکدے والی کا اہل مینو جی آپ نے جب پہلی بار کیمرہ فیز کیا تو کیا کیفیت تھی آپ کی آج ابھی بھی آپ کیمرہ فیز کر رہی ہیں لیکن اب اور پہلے میں کیا فرق تھا میں تو کوئی فرق نہیں ہی اب تو کیمرہ کچھ نہیں ہی ہمارے لیے سائے کے ساتھ سب دیکھ رہے ہیں تو وہ جو پہلا شورٹ آپ کا ہویا پہلا شورٹ جو تھا رانو بھائے وکل بہت سمجھدار انسان تھا انہوں نے مجھے بلائیا صبح میں شوٹین کے لیے میک اپ اپ کیا پڑے پڑے پہلے اور بٹھا دیئے سیکھ کر ہم بیٹھے رہے ہم تو کام رہے ہیں ایسے 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 کام رہے ہیں پرشانہ آپ کو دیکھتے جا رہے تھے بین کنگوس اپنی نا اگوز تو نہیں ہاں خوب کر سکتی ہے تُو تُو نمتاز علی کی بیٹی ہے وہ مجھے چڑھاتی جاری تھی اور میں کام رہتی بھی شوٹنگ شروع ہوتی ہی نہیں ہماری بات کے سب شوٹ ہو رہے ہیں ہم بیٹھے ہو رہے ہیں چاہ پی رہے ہیں یہ کھا رہے ہیں وہ مجھے فری کرنا چاہتے تھے شام ہوں کہ چلو ہمارا شوٹ رہی میں فری ہوگی تو دلجیت نام تھا دلجیت دلجیت کے ساتھ میں ہمارا شروع ہوتی تو دلجیت نے میرا شورڈر پہ ہاتھ رکھا آپ یقین نہیں مانیں گے میرے زمین پیر جو ہے زمین پہ سے اڑھے تھے اتنی میں کامپ رہتی دھبرا رہتی کہ اللہ بھل پہنک کریں بھل پہنک کریں وہ شوٹ ہی ہوا خواہدھی ایسے کیمرا آن، آن، کٹ پھر آن، پھر وہ دل جیس کچھ بولتا ہے کچھ کرتا ہے کٹ میرا ڈالوج نہیں لیا ہمیں نہیں لیا ہیر وی دوسر دن شوٹی کھٹا، اس نہیں ہون لیا پھر دوسر دن میرا تھوڑا ہمتری ہوئے اس طرح سے وہ کر کے پھر وہاں پر انہوں نے شوٹی کیا جل پڑی تا گئی واہ، کیا بات ہے اس طریقے سے ڈالوجس ہم فریو ہے پھر تو ڈانس اس کا سلسلہ پھرو ہو گیا پھر ڈانس میں تو کوئی شکری نہیں مان میں جس کے لے پیار کے لگن ہے اس کا دیوان میں کیا دیوان ہے نظریں کسی سے تو چار کر لے یہ دنیا اسے کی جو پیار کر لے یہ دنیا اسے کی جو پیار کر لے پریت سے دل کا سنگھار کر لے پریت سے دل کا سنگھار کر لے یہ دنیا اسے کی جو پیار کر لے پھر تو یہ عالم تھا کہ ہر جگہ رونی جی تھی یہ ہے یہ پھر تو اس کے بعد میں جانی وکر کے ساتھ میں آگئی جانی بھائی تو ماشاءاللہ ایسے مجھے فری کرے ہیں اچھے سے مجھے سمجھاتے تھے اور تب میرے مجھے بلکھل ڈردنے جاتا کسی سے بھی نہیں رہتی تھی کیونکہ ہماری ممی کا یہ کہنا تھا کہ یہ جگہ اچھی نہیں تو ذرا دماغ میں رہتا ہے نا کہ ممی ایسا بولتی کیوں بولتی ہے ممی میں تو کچھ نہیں پتا تھا ہم تو مستی کرتے تھے مزے کرتے تھے کھتے 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 ہمارے کام ہو جاتا لوگ کہتے تھے کہ روڑک ہے میں فیل آگئی جب میں جاتی تھی لوگ بہت خوش ہوتے تھے اور سب بہت پیار سے کام لے کریں برزا دادا سے کھے ساتھ بھی کام کے آنے میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کے آنے میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کے آنے میں دیکھو یہاں جسے بھی مجنوب بنا ہوا ہے ہم کس کا حال پوچھیں ہم کس کا حال پوچھیں ہم کس کے ناز اٹھائیں ہم کس کا حال پوچھیں ہم کس کے ناز اٹھائیں ہم کس کے ناز اٹھائیں ہم کس کے ناز اٹھائیں بھوجیں ہم کس کے ناز اٹھائیں مینو جی بارہ پیرہ سال کا آپ کا فلمی سفر رہا جس کے دوران آپ نے لگ بھگ کچھ سکسٹی نائن فلمیں کی لیکن ابھی ہم بریگ میں آپس میں بات کر رہے تھے تو آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے شاید ایک سو چالیس سے ایک سو پچاس فلمیں کی ہیں تھوڑا سا فلاسہ اس کا کیجئے اور یہ بدائیے کہ ان تمام فلموں میں آپ کے دن کے قریب کون سی فلم تھی مجھے گھرانا بہت پسند گھونگت چراغ کہاں روشنی کہاں اور ایک سال بعد اور پچھریں ابھی سو تیار نہیں آرہیں مجھے بولتی میری بلاکٹ بھی اچھ تھی بلاکٹ تو بہت خوبصورت فلم تھی جبکہ میرے ساتھ میں ہیرو بڑھرستانی تھی واہ کیا بات ہے بڑھرستانی تھی اور میری ساتھ بہت ساری پچھریں مجھے اس وقت نام یاد نہیں آرہے ہیں یہ بلاکٹ جو ہے اس میں آپ ایک پروپر ہیروین بن کر نظر آئی تھی بڑے خوبصورت گی تھے اس فلمیں میں تمہیں اسے پوچھتی ہوں مجھے تم سے پیار کیا ہے کیسا رہا اس وقت یہ شوٹنگ کا ماحول کیسا تھا بلراج صاحب کے ساتھ بلراج صاحب بہت خوبصورت تھے کہ کیا آپ بچھی کو لاکے کھڑا کر دیا میرے سامنے بچھی ہے ایک دم اور اپنے میں بہت اپنا خیال رگتے تھے میٹو بیٹو میں اور کیونکہ رو تھا آپ کا سوٹ کر گیا اور میں بچپن سے ہی ماشاءاللہ لم بھی تھی میں تین پھٹکے نہیں فائی فائی اناف پر یہ تا کہ میں بہت دبلی تھی پر جیس میں چوڑا تھا پہ اس کی وجہ سے مجھے کامل پہ چلی گئے کیا اپرار کرے یا کوئی انکار کرے ہم سے ایک بار نگاہیں تو ذرا چار کریں تم ہسی ہو تمہیں سب دل میں جگہ دیتے ہیں ہم میں کیا بات ہے ایسی جو کوئی پیار کرے میں تمہیں سے پوچھتی ہوں مجھے تم سے پیار کیوں ہے کبھی تم دہا نہ دو گے مجھے ایک بار کیوں ہے میں تمہیں سے پوچھتی ہوں مجھے تم سے پیار کیوں ہے کبھی تم دہا نہ دو گے مجھے ایک بار کیوں ہے میں تمہیں سے پوچھتی ہوں موسیقی 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 میں سیدھے نہیں بیٹھ سکتی تھی میں ایسی سے لے جائیں ایسی کی جائیں گاری میں بیٹی گاری چلا رہی ہے میں بیچ میں بیٹھیں شبور کا میرے باس ہوں ہم کو لے کر گئے لے کر جا کر ڈاکٹر سے ملا ہے ہاتھ اٹھاؤ پیر اٹھاؤ سب ایسا سب کچھ ہم میں نے جو سمجھ میں ہے وہ کیا کون سا چینل دیکھتی ہوں سب کچھ ہمجھ سے ابھی تو مجھے سب یاد ہے سب یاد آگیا وہ آپریشن کے بعد تو انہوں نے کہا کہ ان کو کہیں برین میں کہیں چھوٹا موٹا کچھ چیور ہے تو ان کو ہسپیٹر لے ایک سریک ہوں گے ایک سریک کریا چھوٹا موٹا نہیں چار انچ کا اٹھاؤنا بول ہے تھی سب کھڑے پڑے ہوئے سب کھڑے پڑے ہوئے اور نو گھنٹے کا آپریشن تھا بچ کی نو گھنٹے کا آپریشن تھا میرے سب بچے میرے پاس تھے یہ لو کانیڈا سے آگئے اور ہندو جاہو پڑے ہوئے تو یہ بات کب ہی ہو رہی ہے کونسا صند رہاں ہوگا یہ گولانس کی شادی کبھی تھی مجھے مجھے یہ ایک دب سے شروع ہوا تو ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا ہندو جہاں ڈاکٹر تھے جو میرا آپریشن کیا انہوں نے کہا ہے یا تو آنکھ چلے جائے گی یا تو ان کو پیرلیز ہو جائے گا یا پھر کچھ بھی ہو جائے گا اور فیس کالا ہو جائے گا اگر اللہ کی مہربانی کچھ نہیں جاکو راکھے سائیں اور مار سکیں یہ کچھ لوگوں کی ڈعائیں بھی تو ہوں گی آپ کے ساتھ بہت سب لوگ کی ڈعائیں بھی سارے چاہنے والے بہت ڈع کی اس مشکل کے دور سے آپ باہر میں کی اس کے لئے میں ہمارے تمام دیکھنے والوں کی طرف سے آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور دعا ہے کہ آپ اسی طرح زندگی میں خوشوف اور رم رہیں اور صحتیاب رہیں ہمیں شہنے والے بہت بہیاں مروڑ کے بھید کے گھرائے کے بہیاں مروڑ کے بہیاں مروڑ کے بہیاں مروڑ کے بھید کے گھرائے کے بےٹھ گئے چھیلوا من میں سمائے کے گھری جانوں میں وہاں پہ گھری بیلدیاں کہ گھری جانوں میں کہاں پہ گھری ہے تو بیندیاں مینو جی سنا ہے بومبے کے بعد آپ پونے میں رہی ہیدرباد بینگلور پھر سعودی پھر اکشید قوت اور اب کینید آمین تو یہ مختلف شہروں اور کنٹریز میں ہجرت کیوں کرنی پڑی نہیں وہ چونکہ میں نے کام چھوڑ دیا تھا شالی کے بعد میں نے کام چھوڑ دیا جو بھی میرے بچے کچھے فرم تھے وہ پوری کر دیا میں نے اس کے بعد میں کیا تھا گھنگا نا کبھی ہیدرباد چلے آتے تھے میرے میاں کا پورا رشتہ دارو ہائی لیتے ہیں ہیدرباد وہاں چلے آتے تھے بینگلور میں میرے اپنے بھائی کا پام لکھی علی وہی لیتے ہیں تو وہاں چلے آتی تھی اور ہم بینگلور کے پام پر تو خیر میرے میاں دیں بنایا ہو وہ پام ہاں تو وہاں ہی رہتے تھے ہم لوگ پھر وہاں سے ہم نکل کے یہاں کینیڈا آئے بچے بھی ماشاءاللہ بڑے ہو گئے نا بچوں کی پڑھائی میری کینیڈا میں بھی کوئت میں بھی چاروں بچوں کی پڑھائی کوئت میں بھی اور اس کے بار شادیاں سلسلا شادیاں کا بیٹے کی شادی ہوئی بومبے میں ایک بیٹی کی شادی ہوئی بومبے میں شہناس نام ہے اس کا ایک بیٹی کی شادی ہوئی دو بیٹیوں کی شادی ہوئی کینیڈا میں میناس اور گنناس تو بچے تو میرے بڑے ہو گئے سکتے ہیں رہا ہی سی باتے ہوئی پھر ان کے بچے تو اس میں بیزی رہے ہوں ماشاءاللہ سے سب کے آنگھر ہے ماشاءاللہ سب خوش ہے اب بھی ہمارے بچوں کے ساتھ خوش ہے اللہ کے مہربانی ہے اور اوپر والا آپ اسی طرح مہربانی کرتے ہیں یہ بھی دعا ہے دل کی کہانی رنگ لائی ہے اللہ دوہائی ہے دوہائی ہے ساپے ہیں ہلکی ہلکی آکے ہیں چھلکی چھلکی آج تو جاپے گن آئی ہے آج تو جاپے بن آئی ہے اللہ دوہائی ہے دوہائی ہے آپ کے خاص سہلیوں میں مندہ جی شامہ جی اور ویدہ رمان جی ان میں آپ صرف ویدہ جی رہے ہیں کیا آج بھی آپ ویدہ جی سے کچھنا ہے ان سے باتت ہوتی ہے میں فون کرتے رہتی ہوں ان کو اور ان سے بات کرتے رہتی ہیں اور میری شامان بیچائی چلے گئی اور شکیلا بھی چلے گئی کم کم مجھے کی بھی چلی مجھے ابھی ابھی گئی اور ابھی نینہی بھاجی بھی چلے گئی ان سب سے میں مرتی تھی اور میں چھے منہ یہاں رہتی ہوں چھے منہ انڈیا میں رہتی ہوں جو برف کا سیدن آجاتا ہے تو پھر اسے اب بٹاش نہیں ہوتا پہلے تو میں انجوائی کرتی تھی لیکن اب نہیں ہوتا تو میں چلے جاتی چھے منہ کے لیے اپریل میں آتی ہوں تو اسے سب سے مرتی تھی ابھی سب ایک 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 کر کے سب ختم ہوئے چلے گئے کم ہو ایک ہے میرے پاس نہیں ہاں 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 ہے ہاں ہاں محبت رہا بے تک 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 پہت محبت بہت یاد آئے تمہاری پشم سن بہت یاد آئے لا پوچھو یہ دن جن میں کیسے بچائے تمہاری پشم سن بہت یاد آئے فلم پالکی کے بعد مینو جی آپ نے فلمی کیوں چھوڑ دی ہاں پالکی کے بعد میں میں نے بتایا کہ بابا تھا میں نے کہا مجھے نکال دو اس فلم سے کہ نے کہ جانی وکر کی وائپ کرو لے کہ ہم ایک سین ڈال دیں گے کہ جانی وکر کے لیے پر کشی آ رہی گی تو میں نے کہا دیکھو مجھے دیکھو میں تو ٹن ٹن ہو گئی ہوں اٹھی موٹی ہو گئی مجھے نکال دو میں نے کہا نہیں نہیں رہنے آپ ہی ہیں آپ ہی رہیں گے ایک ڈائریکٹر مر گیا دوسرا ڈائریکٹر مر گیا دو ڈائریکٹر مر گیا تیسے ڈائریکٹر نے کمپلیٹ کیا پکچر یا چوتھے ڈائریکٹر نے کیا پکچر کمپلیٹ تو میرے وہ فلم ہے میرے پاس میں تیر بچے ہو گئے ہم 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 ہمก اسی فلم کے بابے تو چار سال لگے آپ خائلیا auf besста طال�� کو گے گے понадے میرے دل میرے تنسوں میں کھوٹا میرے پیار کی چھاؤں میں کھوٹا ملے تھی نہ ملے کھوٹا یہ فلم آئی تھی ایک 58 میں حالہ برج اس میں محمود صاحب کے ساتھ آپ نے ایک رومانٹک گیت گایا اس میں ہمارا بہت بڑا اس پر تو ہمارا سین تھا بھا جانت اور میرا کافی بڑا رول تھا اس میں تو کٹ دیا کیونکہ لوگوں نے اوبجیکشن لیا کہ ایک بھائی اپنی بہن کے لپٹے کو چینچ کر کے آنکھ مارتا ہے تو ہم بھائی بہن کے ساتھ میں کیسے دیکھیں گے تو میں نے کہا کوئی بھائی جان چھٹی اب تو ہم ساتھ میں کام نہیں کر سکتے بھائی بہن کا رول کر سکتے کہ ہم دوزہ بہت پریگے ہیں بھائی جان اور میں ہاں ایک دو تو وہ کنا پی رہا اس میں گورا رنگ سندریہ لال اوڑ نوالی کیا ساتھ رنگلیا راتری آشا مر گیا بچار مراتی پیچر رنگلیا راتری آشا بہت اچھا رولتا ہے تو آپ نے مراتی رول کیسے کیا کتنی کمفرٹیبل تھی میں کمفرٹیبل تھی کیونکہ ہندی بھی بولنا ہے اور مراتی بھی بولنا ہے اس کا جو تبلے والا تھا وہ اس کی شادی ہو چکتی وہ ہی ہوئے تو وہ میں ڈانس کرتی تھی اس کو میرے جھنکار بہت پسند آتے تھے میں اس کو پکڑتی تھی بہت دار تو جیسے وہ بجاتا تھا میں اس سے میں ڈانس کرتی تھی اس اہی لفظ بہت پسند کرتا تھا وہ گھر جانا چھوڑ دیا اس نے اس کی بیوی آئی تو وہ مراتی میں بات کرے تو میں بھی مراتی میں جواب دیکھ کہ اس کو میکائی کروں کہ اس پسند آتے تھے وہ بھی چھوڑ دیا میں نے تو نہیں بڑا کہ تم یہاں پر رہو بہت چھوڑ آپ کے دوست کو تو میرا گانا پسند ہی نہیں آیا نہیں نہیں دادو میانا سے گانا تر میں آئیشت آئک لیل نہیں سلو سچ اہا اگر آپ کو سچ مچ میرا گانا اچھا لگا ہے تو آپ سے میری ایک التجا ہے سنگا نا دادو میان برکھر داد چھپیلی بھائی تم سے تبلہ سننا چاہتی ہے بس امہ گانا نا دادو میان لاؤو چھپیلی بھائی یوں مزا نہیں آئے گا یشون تبلہ بجائے اور تم ناچو خدا کی قسم سما بجائے نہیں دادو میان آج تو صرف تبلہ سننے دیجی کئی دنوں کی خواہش پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے یہی کوئی کوٹھے کا تبلچی نہیں شرنگ کا تبلچی ہے اس کے ساتھ تم ناچ بھی نہیں سکو گی تب تو دادو میان مجھے ناچنا ہی پڑے گا کیونکہ کوٹھے کی عزت پر سوال ہے نا ارے چھممان کنگرو لیا س آپ کو جویر میں آیا چریکی حافظ تبین کنکو کہ آپ نے مراتی فیلم میں بھی کام کیا ہے تیلوگو میں بھی دیکھیا اچھا تیلوگو میں کون سی فیلم دیں تیلوگو فیلم کا تو نام جیسا گیاد نہیں ہے لیکن اس میں میرا کیا نام تھا بھرون گو تیسے ماں کے لوگ ہیرو کو کیا نام تھا ہاں جان شیوہ جی شیوہ جی کلیشن شیوہ جی کلیشن کے ساتھ میں میرا ایک ڈانس تھا تو اٹھا یعنوٹا اوار یعنوٹا یپڑی سولوے لڑی ایسا کرنا تھا وہ مجھے یاد کرنا ہوتا تھا میں اچھی طرح سے یاد کر لیتی مجھے مجھے اس کا کیا میننگ ہے مطلب ہے کہ ایکشن کیسے ہوں گے تو وہ سب سمجھ گئے کیا نام دارا سنگ کی اس کے ساتھ میں مجھے کام کرنے کا بہت شاک تھا بہت شاک تھا اب دارا سنگ نے تلوار والی پچھر میں کام کرتے دو میں تلوار والی پچھر میں پہنے کام نہیں کیوں میں نے کہا ہاسکا� آپل کو دارا سنگ کے ساتھ کام کرنے پوکے کیوں میں نے کہا دیو بتا ہے اس کے ساتھ کام کے تو مجھے سمبا سنبار اس میں ممتاز بھی ہے بھی کون سے یہ میرے خیال میں ممتاز بھی ہے ممتاز بھی ہے اور میں دارا سنگھ کوئی سنگھ نے کون سا سنگھ پتایا تھا میں 67 کی بات کروں 67 ہماری شادی ہوا ہے 62 کی پیچھر تھی ہے ہماری یہ دارا سنگھ تو میں نے ان کا اتفاق سے دے پر میرے لیے کام آیا ان کے ساتھ میں تو میں نے ہاں بل دیا ہاں بل دیا جب کوئی ہماری شادی کی بات نہیں تو یہ کچھ دیا اب میں ہاں بل دیا میں گئے شوٹنگ کے پر ان کے ساتھ باننا تھا دانس تھا وہ دانس کی شوٹنگ سیم تھا سب لبنگ چاہلیے لیکن اس دن میرا دانس تھا ان کے ساتھ میں تو ایسے بیٹھے بیٹھے میرا ہاتھ دیکھا انہوں نے ہاتھ دیکھا ہاتھ بلا کے تمہاری تو شادی ہونے والی ہے میں نے کہا دل میں میں نے سوچا ہاتھ پکڑنے کے لیے بھول رہا ہے ایسے شادی ہو جائے گی تو ایسے چاہد میرا ہاتھ دیکھے کہا کہ تمہاری یہ ساتھ شادی ہو جائے گی اچھا کس کے ساتھ ہوئی بلے جس کے ساتھ تم پھر ہوگی ایسے شروع ہوگا میں نے کہا ایسے شروع ہوگا ایسے شروع ہوگا اچھا میں نے کہا ایسے تو بڑا بڑھول رہا ہے سید علیہ ورہا ہے ہم رائٹ ہم میں نے کہا ہاں میں نے اچھا کہ آپ کی شادی ہو جائے گی میں نے کہا اچھا ہم میں بھی کام سے تھے ہوں میری شادی ہو جائے گی تو بہت اچھا ہوگا ہو گیا بات ختم ہو گئی کام ختم ہو گیا پکچھر بھی دیکھ لیا ان سے ملاقات بھی ہو گئی جیسے آج آپ ان سے ملے تڑپ رہتے ہیں جیسے میں ان کے لئے تڑپ رہتے ہیں جہاں چاہے وہاں آئے جیسے بہت اچھے شریف انسان تھے بہت اچھے آتے تھے جیسے صحیح میں نہیں صحیحانہ لب ہو گیا جیسے جانے جانا یوں نہ دیکھو آج نفرت سے مجھے کیا کروگی کل اگر مجھے سے محبت ہو گئی ہو گئی ہو 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 جانے جانا یوں نہ دیکھو آج نفرت سے مجھے کیا کروگی کل اگر مجھے سے محبت ہو گئی ہو گئی ہو گئی وہ چپ رہتے ہیں تو میرے دیکھے ہاں 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 جو ہماری شوٹنگ ہو رہی تھی جہاں آ رہ کی جہاں آ رہ کی شوٹنگ ہے جہاں آ رہ کی شوٹنگ ہے وہ ایک شوٹ کے اندر پوری میزک جو ہے وہ ایک شوٹ میں ہوئی ہے تو ماشاءاللہ سے فرش شوٹ ہو کے دیا میں نے اور اس وقت مجھے میرا بیٹا پیدا ہوا رہا تھا اور پھر بھی میں نے ایک شوٹ میں وہ مجھے کپو رہا ساکتا موسیقی 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 شہیخ، شہیخ بہتوں کے لئے وہ کی تھی ، مغلی آزم میں بھی دیں نا مغلی آزم میں بھی دیں نا مغلی آزم میں بھی دیں وہ تو جڑا ہو گیا تھا نے کہا مجھے ایکسٹر بنائے کے بٹھا رہے ہیں سامنے اس کے ساتھ تیری محفل میں قسمت آدمات ہاں تو اس کے بازوں میں بیٹھی ہوئی ہوں میں ایکشن کر رہی ہوں نگاہ سلطانہ ایک ساتھ پہ تو میں نے کہا کہ آسل آپ دیکھیں میں تو دانس ہوں میں بلے آپ پیچھے دیکھیں لوگ بیٹھے ہوئے جنہ نے ہیروین کیا تھا وہ بیٹھے ہوئے پیچھے آپ آگے مجھے اچھا چہرہ چاہیے مجھے ایکسپریشن مارا چہرہ چاہیے میں ممتاز کو بر دوں گا ممتاز پر میرے رہ گا میرا دوست ہے میں اس کو بر دوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا اے پائن تک تک میں بلی تھی میں نہیں کروں گا میں تو کر رہا ہوں سامجھائے بٹھائے پیار سے تو میں نے کیا تیری کس محفت میں دو شوٹ ایک ٹیمیل اور روز کے دو شوٹ اچھا ایک مہینہ لگا اس گانے کو فلمانے میں ایک مہینہ لگا تھا واہ اس کے دوران میں اتنی سارے کیاریکٹرز ہیں ان سب کو لے کر چلنا کتنا موشکل تھا پھر میرا دلی بیان کے ساتھ مینہ آفا کے ساتھ یہودی یہودی میں یہودی میں میرا روز بہت اچھا تھا چونکہ پیچر بڑھ گئی اس لیے کٹ گیا آپ دیکھیں میرا روز میں یہودی میں ایک گانہ بھی تو تھا رہا ہے میری جا میری جا کیارکسی کیا خوبصورت کامپوزیشن اور آپ کے دانس کی کیا تعریف کریں وہ ساری دنیا جانتی ہے چونکہ پھار چونکہ پہنس اچنا پیچر بroot لیکن 됐 بھولی تھی میں ہائے کیا تھی خبر لوٹے گی اور مجھے اُلٹے گی نظر نہ ہوتے مقابل نہ دل ہارتے ہم یہ اپنی خطا ہے دلہ کیا کریں میری جا میری جا پیاد کسی سے وہ ہی گیا ہے ہم کیا کریں میری جا میری جا پیار کسی سے وہ ہی گیا ہے ہم کیا کریں ہم کیا کریں اور کوئی کیا کریں دل جو دیا ہے ہم کیا کریں یہ دلیف صاحب کے بعد میں ہم بات کرنا چاہوں گا ان کے ہی ایک عزیز دوست جانی وقت صاحب جانی صاحب کے ساتھ آپ نے میرا خیالے لگ بر کچھ بیس پچیس فلموں میں اپنی کی بہت زیادہ پیچھا کیسی یادیں ہیں جانی صاحب جانی بھائی بہت اچھی میں کیا آپ کو بتاؤں وہ تو میرے بڑے بھائی سے بھی بڑے بھائی بنے میں یہ تھی میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور میرا لائف انشورنس بھی انہوں نے اپنے داماد کے ثروب کروایا تھا یہ یاد ہے آرہی تو بہت خیال رکھتے ہیں جانی بھائی جانی بھائی ایس بہت خیال رکھتے ہیں نور بھائی جو ہے ہم کی شادی ہم نہیں کریں اوہ کیا بات ہے نور بھائی اور جانی بھائی کی شادی بھائی اور اس پہن بھائی دوسرے جو بھائی بھائی تے وہ میکہ ان کو بھگا دیئے تے ماں سے انہوں نے بھائی کو اور پھر شادی کر دی کیونکہ جو ماں کی نا وہ نہیں چاہتی تھی کہ جانی بھائی کے ساتھ شادی ہم اور دونوں کا پیار تھا ہم سم نے کہا پیار والے لوگوں کو تو میلانا سکی گئی بھائی 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 دھو جے ملک گیا میں یار مل گئی ایک بان کی سرکار خوب ہوا پہلے تو پیار بعد میں مجھ کو ہوا بخار ایک دن بولی جانی یار ہم جاتا تم ہے بھیمار ساتھ کسی کے بھاگ گئی وہ دیکھ کر تھنڈا پانی میں ہوں میسٹر جانی میں نے سم ملکوں کا پیا ہے پانی ساری دنیا گھوم دھام کے بنا ہوں ہندوستانی تم پوچھو گے کیوں میں ابھی بتاتا ہوں میں ہوں جانی بڑا خوبانی میں ہوں جانی بڑا خوبانی سنو سنو جو ہے پندت لوگو سنو سنو مولانا ارے اپنا یہ سنسار ہوا ہے کیا؟ بلکل پاگل خانا بدلا سارا زمان بابو بدلا سارا زمان بدلا سارا زمان بابو بدلا سارا زمان تُو دل میرا لوٹا دے انگریزی صاحب زادے میری توبا تم پہلے دل ہے دیتا پھر اس کو واپس لیتا تم ہے کیسا؟ ہم تم جسے کہتا ہے شادی لونوں ہے پورا بربادی جو تم نلچا ہوگے پیچھے پچتا ہوگے مائن یوں جائے گی آزادی دیکھو جی دیکھو مِتھی یادہ سے جلنے والے جلے اپنی بلہ سے ہاں دیکھو جی دیکھو مِتھی یادہ سے جلنے والے جلے اپنی بلہ سے ہاں دیکھو جی دیکھو میاں میرا بڑا بے ایمان میری نکلی رے قسمت کھوٹی کے ہائے میں تُمر گئی رے سڑ گئی رے یہ کس کے پلے پڑ گئی رے بیوی میری بڑی مہربان مجھے ملے نہ گھر میں روٹی یہ روز کرے خٹ پٹرے کہہ پرے ہٹرے میرے پیچھے پیچھے دوڑے دیکھو لیے لڑ دے موسیقی veio بڑی پرانی یادیں تازہ کرنا چلا میری جی موموانا لوگوں کا ٹرین کا سفر بہت خوشنمہ ہوتا ہے جس میں بہت اچھی یادیں بنتی ہیں لیکن ایک ٹرین کا سفر وہ بھی تو تھا جس میں بداؤ ٹکٹ بھوکے بھائی بہن وہ انسپیکٹر وہ بے بسی وہ لاچاری کچھ بتائیے اس ٹرین کے سفر کے بارے میں جو شاید آپ کو آج بھی یاد آتا ہوں میرے ڈیڈی گہتے شو کرنے کی ہی اس لئے وہ شو کرنے کی تو ہمیں کہاں سے چلو یہ تو آئی نہیں رہے کہ کہاں سے کھلاوں کھلاوں کیا کہوں چھوٹے چھوٹے ہیں ہم لوگ میں رہا سے بارہ سال کے ہمارے کیارہ بارہ سال کے ہمارے کیارہ بارہ سال کے ہمارے کیارہ تو ہم لوگ برہ ایرٹکیت کے بچے 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 بیٹھ گئے کے محمدتہ دری کا شروع کہیں بھی ہوگا تو کوئی بھی بتائے گا کہ پلانے جنگے یہ لیکن ہے پنے کا نام کاپ تھا تو ہم لوگ بیٹھے مزفرہ بات تھا یہ پتہ نہیں کیا بات تھا وہاں ہو کہ خود بچے نام سے آیا اور ہم لوگ کو پکڑ لیا پکڑ لیا سب لوگ کو ماں کو او زمان میں میری مام برکا پین دو ہم ہم کو ادا لیا اور خود بچے بلیتے وہ بچہ ہے ایسا لگا کہ یہ جو فیملی ہے یہ بہت اچھی فیملی ہے یہ جان بوجھ کر انہوں نے کہا یہ واقعی میں ان کے پاس پیسے نہیں ہے ہم کو نچے اتارا ہوں اتارا ہوں اتارا چل مل ساتھ کا چلے وہ اپنے گھر لے گیا رات کو گھر لے گیا اپنے اس بیوی تھی بیوی شاہری ہوئی تھی اس کو بات کو کھانا بنایا راتے ایک بجے کھانا کھائے ہم لو بچے لو سو گئے پھر صبح اٹھے اور پھر بلا چلو مل ساتھ وہ اپس لے کر آیا ٹرین میں بٹھایا بابا کا ایڈریس نکالا اور ہم کو وہاں تک پہنچایا رہا ہوں بہت خانتا کا ایڈریس کی بہت نکالا اور ہم کو اور انکثر سفر ب ٹرین میں میں مل ساتھ سا ہے میری بمی کو کھانے اپنے میرے باع نہ которую ب録یار اور بابا کا کہتا ہے پانارس پانارس تک رہاJ Angels موسیقی موسیقی زمانہ یہ سمجھا کہ ہم پی گئے ہچکیاں لیتے ہوئے ہاں کیا بات ہے بابا ایسا کیا نا کہ ونس مور پہ ونس مور اچھا بابا بابا پھر میں نے اپنے بابا کے ساتھ میں کام کر رہا میں تو دلی سے دلیم لائی آری اے باب جا بابا 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 کے ساتھ میں نے کام کر رہا تو وہ پھر اس کے بادشو جو اٹھا رہا ہے ہر شہر میں بستی گیا یہ بانارہ اس کلکتہ یہ بانارہ جگہ راچی بلکل بلکل بہترین کیا بابا بابا موسیقی 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 چلیئے آج یہ ایک آپ نے بہت اچھا دور دیکھا اور امید ہے کہ اس سے بھی بہتر دور آگے دیکھیں گے انشاءاللہ آج آپ کا ایک دن کیسے گزرتا لیں گی؟ بہت ایسا گزرتا ہے ماشاءاللہ میرے بچے ہیں یہاں پر میرے بچوں کے بچے ہیں یہاں پر ان کے ساتھ میں کھیلتی ہوں باتیں کرتی ہوں مجھے میرے بچے آتے ہیں جاتے ہیں لے جاتے ہیں گھوماتے ہیں جہاں جاتے ہیں میں ساتھ جاتی ہوں ساتھ آتی ہوں جو کہ آج کل ہمارے میاں جی جو ہے وہ گاڑی نہیں چلا سکتا نہیں ٹھیک سے چلائی دیتا نہیں ٹھیک سے دکھائی دیتا ایج بھی ہو گئی ہمارے لوگوں کی ابھی میری بھی ایج ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی ہو گیا بتا ہے 74 75 79 ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے خیال 1942 26 April ماشاءاللہ 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 آج مجھے نیند نہیں آئے گی نیند نہیں آئے گی ساقیا آج مجھے نیند نہیں آئے گی سانا ہے تیری میں فیل میرا توجہا ہے آنچوں پانچوں میں یوں گی راپ جو جڑ جائے گی سنا ہے تیر میں تیر میں تیر میں تیر میں ملزی ساقیا آج مجھے نیند نہیں آئے گی ریشمی شنوار خورتہ جالی کا میں تمہیں سے پوچھتی ہوں آجی چلے آؤ بوجھ میرا کہانا ہو جے ان گیتوں میں سے آپ کا فیوریٹ گیت کونسا ہے اور کیوں کہنا بڑا مشکل ہے سب گانے اچھے ہیں سارے گانے اچھے ہیں کیسے بتاؤں گی آہا وہ تو ہے لیکن میرا کیا نام رہے وہ ایک الگن کا گانا ہے بلکل ساقیا آج مجھے نیند نہیں آئے گی وہ الگن کا گانا ہے جو آجی چلے آؤ آجی چلے آؤ وہ بھی بہت ہی ہٹ کر گانا ہے شریشمی شنوار وہ بھی ہٹ کر گانا ہے سب اچھے گانے ہیں سب اچھے گانے ہیں سب اچھے گانے ہیں